اس دوران پردیس کے اندر ہم لوگوں نے اس یوزنہ کا اندان بھی ان کرنیاؤں تک مہنچانے کا کارے کیا سوچ بھارت مشن پردیس سرکار پردیس میں ہماری سرکار بننے کے پہلے پردیس تئیسویں نمبر پر تھا دیس کے اندر اتر پردیس کا کہیں کوئی اسطحان نہیں تھا آپ انوان کر سکتے ہیں کہ ہم تئیسویں نمبر پر تھے بیس لائن سروے کے انساڑ دو کروڑ ساٹھ لاکھ سوچالے پردیس کے اندر بننے تھے اور بیس لائن سروے کے باہر کے بھی سوچالےوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں لگ بھگ چوالیس لاکھ بیس لائن سروے کے باہر سوچالے تھے پہلے ڈھائی ورس کے اندر پردیس کے اندر کل تینتالیس لاکھ سوچالے بنے اور مجھے بتاتے ہوئے پرسندہ ہے کہ ہماری ٹیم نے بیگت ڈھائی ورس کے دوران دو کروڑ ایک سٹھ لاکھ سوچالے پردیس کے گریب پریواروں کو پلبد کروائے ہیں گرامیڑ چھتر میں اور لگ بھگ 10 لاکھ سوچالے سہری چھتر میں ان گریب پریواروں کو پلبد کرائے ہیں جن کے پاس اپنا سوچالے نہیں تھا اور مجھے بتاتے ہوئے پرسندہ ہے کہ سوچ بھارت مسن میں اتر پردیس سوچالے نرمان میں آج پہلی رینکنگ میں ہے سربادک سوچالے بنانے اور سب سے اچھی سپیٹ کے ساتھ کوالٹی کے ساتھ دینے کے لیے پردیس سرکار نے اس کاروائی کو آگے وڑھایا ہے ساتھ ساتھ پردھان منتری آواز یوزنہ میں پردھان منتری آواز یوزنہ گرامیڑ ہو پردھان منتری آواز یوزنہ سہری ہو آج ان دونوں میں آپ سب جانتے ہیں کہ پہلے دھائی ورس میں پردیس کے اندر کو 63000 آواز سینکسن ہوئے تھے آمنٹید نہیں ہوئے تھے کسی کو ملے بھی نہیں تھے کام بھی پرارم نہیں ہو پایا تھا اور بگٹ دھائی ورس کے اندر ہماری سرکار 25 لاکھ سے ادھک گریبوں کو پردھان منتری آواز یوزنہ میں جس میں 12 لاکھ 82000 آواز گرامیڑ چھتر میں اور 12 لاکھ 97000 آواز سہری چھتر میں ہم لوگ پردیس کے گرامیڑوں کو اپلبد کر آرے ہیں پردیس کے واسیوں کو ہم لوگوں نے اپلبد کر آیا جو ان میں سے کسی بھی یوزنہ میں اچھا دن نہیں تھا جیسے کسی آبدہ کی چپیٹ میں آنے والے لوگ یا بانٹانگیا گاؤں کے لوگ یا مصحر جاتے کے لوگ ان لوگوں کے لئے ہم لوگوں نے پردیس کے اندر یا کشت روگی کشت روگیوں کو وہ کسی بھی یوزنہ سے اچھا دن نہیں تھے ان لوگ ان سبھی کے لئے ہم لوگوں نے پردیس کے اندر اپنی ایک یوزنہ مکھے منتری آواز یوزنہ کی چلائی جس میں چھپن ہزار پریواروں کو اس یوزنہ سے لابھانیت کرنے کی کاروائی ہم لوگوں نے پردیس کے اندر پرارمب کی مجھے بتاتے ہوئے پرسنتہ ہے کہ پردیس کے اندر ساٹھ ورس کی عمر کو پار کرنے والے رشتر سرمکوں کو پردیس میں ورطمان میں پانچ لاکھ تیرہ ہجار نو سو سترہ سرمکوں کا پنچی کرنے کرانے میں پردیس سب سے آگے ورطمان میں چلا ہے تو پارمپرک کارگری بڑھائی ہے درجی ہے ٹوکری بھنکر ہے نائی ہے سنار ہے لوہار ہے کوہار ہے ہلوائی ہے ان سبھی کے لئے بھی ہم لوگوں نے پردیس کے اندر بشتو کرما سرم سممان کے مادھیم سے ان کے آرثک سوالنبن کی دسامیں ایک نئی کاروائی پرارم کی ہے تو پردیس کو پلاسٹک مکت گھوشت کرنے کی کاروائی پردیس سرکار ایک ورس پہلے پرارم کر چکی ہے اور اس کے بدلے میں پردیس کے اندر جو پرمپرارت ماتی کلا کی کاروائی تھی کمہار اور پرجاپتی سمدائے کو پروساہیت کرنے کے لئے ماتی کلا بوڑ کا گھٹن ہماری سرکار نے کیا جس میں ان پریواروں کو جو پرمپراغت ان کا چاک ہوتا تھا اس کے بدلے میں سولر چاک یا الیکٹرک چاک اپلبد کرانے کی کاروائی پرارم تو کی ہی گئی ساتھ ساتھ اپریل سے جون کے بیچ گاؤں کا تالاب یا سہر کا تالاب اس سمدائے کے لوگوں کو موقت میں اپلبد کرانے کی کاروائی جس سے وہ یہ مٹی نکال سکیں اور ساتھ ساتھ ہمیں جل سنچین کے لئے تالاب بھی مل سکے یہاں ایک ابھی نوہ یوزنا ماتھی کلا بورڈ کے مادیم سے پردیش سرکار نے آگے بڑھایا مجھے بتاتے ہوئے پرسندہ ہے کہ دیش کے اندر جو سو سیٹی سمارٹ سیٹی کے روپ میں بھارت سرکار کے سیوگ سے بنانے کی کاروائی چلے اس میں سے دس اتر پردیش کے ہیں ساتھ انہ نگر نگم اس سے بنچیتھے انہیں پردیش سرکار سمارٹ سیٹی کے روپ میں بکسٹ کرنے جا رہی ہے امرتیوشنا کے انترکت پردیش کے اندر ہمارے جو ساڑ سہروں کو ہم اب بنیادی سوڑھدھاؤں سے اچھا دیت کرنے کی کاروائی کر رہے ہیں تو نمامی گنگے پریوشنا کا پیڑنام سبھلتا پروک ہم آگے کیسے بڑھا پائے ہیں پریاغ راج کا کمب اس کا ایک ادھارن ہے کیونکہ گنگا کی عورالتہ اور نمامی گنگے کے پیڑناموں کو دیش اور دنیا کے سامنے رکھا ابھی تو سوچتہ سرکسہ اور سبیوستہ کا ایک مانک پریاغ راج کمب نے دیش اور دنیا کے سامنے رکھا ہے مطنوں مجھے بتاتے ہوئے پرسندہ ہے کی پریاغ راج کمب کے ساتھ ہی پردیش کے اندر پریٹن بکاس کے جو اپار سمبھاونائیں ہیں اپار سمبھاونائوں کو ہی وکشت کرنے کے لئے پردیش کی ہماری سرکار نے ایوٹ دیہ میں دیپتسو کے کارکرم کو آگے بڑھانے مطرہ برندابن برچھتر میں رنگوٹسو کے ساسا سیکریشن جنماسٹیمی کے آویجن کو آگے بڑھانے اور پردیش کے اندر ہر پرکار کے ٹوریجم کو چائیوہ اسپریچوال ٹوریجم ہو چائیوہ ہرٹیش ٹوریجم ہو ایکوٹوریجم ہو ان سب کو پرموٹ کرنے کے لئے اس پرکار کے کاریوزنہ بنائی ہے اور ابھی حالی میں مکہ منتری پریٹن سمبردھن یوزنہ کے انترگت ہر بردانسوہ چیتر میں ایک پریٹن کے اندر کو وکشت کرنے کے کاریوزنہ بھی پردیش سرکار میں آگے بڑھانے کی کاروائی کی ہے میں مان سکتا ہوں کہ آج کے دن پر پریٹن کے چیتر میں اکتر پردیش پناہ نمبر ایک پر آ چکا ہے اور پورے دیش کے اندر آئیویجن کس روپ میں ہو سکتے ہیں اس کے کچھ اچھے موڑل بھی پردیش سرکار نے پرستط کیے ہیں مجھے بتاتے یہ پرسندہ ہے کس دوران پردیش کے اندر ہماری سرکار نے نہ کیول نیجی نیویس اور ساسکی نیویس سارجنک نیویس کے مادیم سے لاکھوں نوزوانوں کے لئے روزگار اور نوکری کی سمہونہ آگے بڑھایا ہے دو لاکھ پچیس ہزار سیدھک سرکاری نوکری بھی پردیش کے یوانوں کو دیکھ کر کے پوری پاردرسی طریقے سے ہم نے اس پرکریہ کو آگے بڑھانے کی کاروائی کی اور ان سبھی نوزوانوں کو ہم نے پردیش کے اندر نوکری دینے کا کارے بھی کیا ہے پردیش کے اندر خادی کی سرکسہ خادیان کی سرکسہ پردیش کے ہر گریب کو مل جائے ایک بڑی کاروائی اس میں کی اور ٹیکنالوجی کا اپیوک اس ماملے میں بڑی بھومکہ کا نیروہن کی ہے اور مجھے بتاتے بھی پرسندہ ہے پردیش کے اندر اسی ہزار سے ادھک سبھی راسن کی دکانوں میں ای پاؤس مسین لگا کر کے ہم لوگوں نے آج اس ویدھا دے دی ہے کہ پردیش کا کوئی بھی اوبھوکتہ کہیں سے بھی اپنا راسن کسی بھی دکان سے کھرید سکتا ہے ہم ورطمان میں تین کروڑ پچپن لاک پریباروں کو پاتر گریستی اور انتو دے کے راسن کار کے مادیم سے دو روپے کیلو گیوہوں اور تین روپے کیلو چامل کی آپورتی کر رہے ہیں اس سے پندرہ کروڑ یونٹ خادیان پردیش کے اندر ہر ماں پردیش کی سرکار اپلبد کرانے کی کاروائی کر رہی ہے پردیش کے اندر اس دوران سڑکوں کا میٹروں کا اور وائیو کنیکٹیویٹی کا کارے بھی بہتر ہوا ہے آج چاہے وہا انٹر سٹیٹ کنیکٹیویٹی کو فور لین کے ساتھ جوڑنے کا ہو جلا مکھیالیوں کو فور لین کے ساتھ جوڑنے کا کاروائی ہو تیسیل اور 55 سہروں سے سیدھے سیدھے جڑ چکے ہیں ساتھی ساتھ گیارہ ایئرپورٹ پر ورطمان میں پردیش سرکار کارے کر آ رہی ہے اور ایک انٹرنیشنل گرین فیرڈ ایئرپورٹ کا نرمان نویڈا کے پاس جیور میں پردیش سرکار کرنے جا رہی ہے اس دوران ہماری سرکار آنے کے پہلے پردیش کے اندر میٹرو کی کہیں بھی کنیکٹیویٹی نہیں تھی آج مجھے بتاتے ہوئے پرسندتا ہے لکھنو گازی آباد اور نویڈا گریٹر نویڈا میٹرو کی کنیکٹیویٹی کے ساتھ جڑ چکے ہیں اور آنے والے سمیے میں کانپور آگرہ میں کارے ہمارا پرارم ہونے جارہ ہے